تو اس کے اندر رکھنا آپ ڈالچینی تب ڈالچینی آپ رکھو گے تو اس کے اوپر ڈالنا آپ ڈیسی گی السلام علیکم جیسا کہ دوستو آپ نے آئی سے پہلے بہت ساری ریسپی دیکھی ہوگی اور میں آج بنانے جا رہا ہوں بٹر چکن بٹر چکن کی ریسپی آپ نے یہ ریسپی کہیں نہیں دیکھی ہوگی انٹرنیٹ پہ تو بہت ہی سپیشل ریسپی ہے تو میں آپ کے سامنے یہ بٹر چکن بنانے جا رہا ہوں ویڈیو پورا اند تک دیکھیں اس کو بلکل بھی سکیپ نہ کریں اور یہ آپ گھر میں ضرور ٹرائی کریں بہت ہی زیادہ سپیشل ریسپی آئی ہے خاص کر اس چلے کلا کے موسم میں بٹر چکن تو بنتا ہے آپ ایک کڑائی لینا اس میں تیل ڈالنا اس میں تھوڑا کھڑے یہ کھڑے مسالے ہم نے ڈالے اور اس میں پیاز ڈالنا ہے ہمیں اب میں نے ڈالا پیاز اور کھڑے مسالوں کے ساتھ اور تھوڑا لسن ڈالا اب میں تھوڑا سا اس کا جو کچھا پن ہے اس کو میں تھوڑا پکاؤں گا تاکہ یہ پک جائے اب میں ساتھ ساتھ میں ڈالوں گا اس کے تماتر تو ساتھ ساتھ میں نے ڈالے اس کے تماتر تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے یہ تماتر کا اور پیاز کا اور یہ سب نکل جائے تھوڑا سا ان کو بھوننا ہے ہمیں اب میں اس میں ڈالتا ہوں سبز میرچ اور لال میرچ تاکہ بھٹر چکن ہو اور زیادہ میٹھا اچھا نہیں لگتا ہے تھوڑا سا سپائیسی ہو تو اس کو کھانے میں تھوڑا مزہ آتا ہے اور میں نے اس میں کچھ ڈالے کاجو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کاجو اور حالانکہ اس میں کھنڈ بھی ڈالی جاتی ہے بہت ہم کھنڈ نہیں ڈالیں گے اب جیسے میں نے اس میں ٹماٹر بھی ڈالے پیاز بھی ڈالا لسن بھی ڈالا اور سوکھی لال میریچ بھی ڈالی اور اس میں حبز میریچی بھی ڈالی اب ہم تھوڑا سا اس کو پکائیں گے کاجو بھی ڈالے ہم نے اور ہم تھوڑا سا اس کو پکائیں گے تاکہ اس کے جو اندر جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اب بیسک انگریڈینس تو ہمارے ہوگے اب جو مین ہمارا انگریڈینس ہے بھٹر چکن کا وہ ہے ہمارا چکن چکن ڈالیں گے تو آپ چکن میں ایسے کٹ لگا لیں ہلکے ہلکے ایسے ڈالیں تو یہ میں ڈالوں گا اس کے اندر اب تھوڑا سا آپ اس کو مکس کریں اچھے سے اس کے ساتھ تاکہ اس میں اچھے سے تھوڑا یہ مکس ہو جائے تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس میں بٹر جو ہے وہ ضروری ڈالیں تو تاکہ یہ اس کو آپ تھوڑا سا اچھے سے بھون لیں بٹر اور چکن کو آپ لگ بگ ایک سے چار مینے تک اچھے سے بھوننا تاکہ یہ پانی جو ہے یہ پورا چھوڑ دیں تو ان کو بھوننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ان کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ٹماٹر نے جو ہے یہ پانی چھوڑا اب ہم اس کو ایک کپ پانی ڈال کے وہ ٹائمر لگا کے ٹائمر ضرور لگائیں ٹائمر لگا کے دس منٹ تک ہم اس کو پکنے دیں گے میں ڈالتا ہوں ایک کپ پانی پانی میں نے اس کے اندر ڈالا اب میں نے ٹائمر بھی لگایا اور میں اس کو لگ بگ دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گا اب میں اس کو اوپر دیتا ہوں ڈککن تاکہ یہ دس منٹ کے لیے یہ پک جائے اب آپ اس کو میڈیم سلو فلیم پہ پکنے دینا تاکہ اس سے یہ ہوگا جو چکن جو ہوگا وہ اپنا جلیٹیم چھوڑے گا اور جو مسالے ہوں گے نا اس لو فلیم پہ وہ اپنا فلیور چھوڑیں گے تو دس منٹ کے بعد ہم نے جیسے ڈککن اٹھایا تو آپ یہ دیکھیں اور چکن جو ہے یہ پورا پک چکا ہے اور پیاز اور ٹماٹر بھی گل چکے ہیں اور جو اس میں جو مسالے ہیں جیسے موٹی علاچی ہے یہ چھوٹی علاچی ہے اگر وہ کوئی بھی مسالہ اگر کچھا رہ جاتا ہے تو آپ اس کو پھر سے گریوی میں ڈال کے پکا سکتے ہیں تو اب ہم چکن جو ہے اس گریوی کو گریوی سے ہم اس چکن کو باہر نکالیں گے تو پورے جو ہمارے جتنے بھی چکن پیسز ہیں اس گریوی سے ہم اس کو سب کو باہر نکالیں گے تو اس کو چکن سے پورا الگ کر دینا ہے آز یا دھنیا یا کچھ بھی اگر چکن کے ساتھ رہ جاتا ہے تو آپ اس کو پھر سے دوبارہ گریوی میں ڈال سکتے ہیں گریوی میں سے جو تیز پتہ اور موٹی علاچی ہے اس کو ضرور نکال دیں وہ جو سبز علاچی یا اور کوئی چیز ہے تو اس کو حالانکہ ہم نے تیل اتنا ڈالا نہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے دانے سے آگئے تو دوستو یہ رہا تو دوستو یہ رہا چکن کا فلیور اور چکن کا فیٹ تو اگر یہ مل جاتا ہے بٹرن چکن کی گریوی کے ساتھ تو بٹرن چکر بنتا ہے واؤ تو آپ اس کو آرام سے تھنڈا ہونے دیں اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اس میں برف ڈال سکتے ہیں اگر جلدی نہیں ہے تو آپ اس کو آرام سے تھنڈا ہونے دیں پھر اس کے بعد آپ مکسی میں اس کو آرام سے پیسنا تو دوستو اس گریوی سے جتنا بھی یہ ہمیں میٹیریل ہے ہم اس کو اٹھائیں گے اور یہ مکسی میں ڈالیں گے پورا والا تاکہ یہ اس کو اچھے سے اس کا پیسٹ بنا سکیں تو یہ میں نے ڈالا مکسر میں تو اب ہم اس کا پیسٹ بناتے ہیں تو ہم نے بنایا اس کا پیسٹ آگے کنٹینیو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں اب کڑائی نہیں لے رہا ہوں میں ایک پریشر کوکر لے رہا ہوں جس میں یہ بنانے جا رہا ہوں تو اب میں ڈالتا ہوں اس میں اویل اویل میں نے اس لیے ڈالا مکھن کو جلنے سے بچانے کے لیے اب ساتھ میں میں ڈالوں گا ادرک لسن کا پیسٹ ادرک لسن کے پیسٹ کو بھوننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ڈالوں گا ایک چمچ لال میریچ اور اس پہ میں ڈال دوں گا تھوڑی سی حل دی اس ٹپ ضرور کر لینا دوستو اس کو اس چھاننی سے چھان لینا تاکہ جتنے بھی موٹے مسالے ہیں وہ اس میں اوپر رہ جائیں گے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے چھان کے ڈالا اب اس میں جو موٹا موٹا ہے وہ رہ گیا ہے آپ چاہیں تو اس کو دوارہ سے اگر زیادہ موٹا ہے تو دوارہ سے آپ مکسی میں ڈال کے اس کو پھر سے پیس سکتے ہیں اس کو چھان کے ڈالنا اس سے یہ ہوگا کہ اس میں جو کوئی موٹا کاجو رہ جاتا ہے وہ آپ کی گریوی میں نہیں آئے گا تو جب ہم چھان کے ڈالتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو گریوی ہوتی ہے اس سے بنے گی سلکی اور سموت اور ہم اس کو ڈککن دے کے دس منٹ کیلئے چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد دیکھیں ہماری گریوی کیسی ہو دوستو اب ہم ہٹاتے ہیں اس کا ڈککن اور دیکھتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں پہ بیچ میں جل جائے تو یہ دیکھیں اس کی گریوی حالانکہ یہ تھوڑی سی ہمیں گاڑی لگ رہی ہے بٹ اب ہی ہمیں اس کو اور تھوڑا پکنے دیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے ڈالوں گا چکن پیسز یہ دیکھیں تو میں ایک ایک کر کے جتنا بھی ہمارا چکن تھا تو میں اس پوری اب میں اس کو کرتا ہوں تھوڑا مکس اب میں اس کو کرتا ہوں تھوڑا مکس تاکہ اس گریوی کے ساتھ ہمارا چکن جو ہے اچھے سے مکس ہو جائے مسالے یہ میں نے ڈالا گرم مسالہ تو یہ میں نے ڈالا اب اس میں الاشی الاشی پوڑر یہ دیکھ سکتے ہیں الاشی پوڑر رہے یہ تو اب میں اس کو پھر سے کرتا ہوں مکس تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور آپ اس کو تھوڑا مکس کرتے رہیں ایسے آرام سے تاکہ یہ پیس بھی ہمارے بچے رہیں ٹوٹے نا دیکھیں دوستو ہماری جو گریوی ہے وہ تھوڑی گاڑی گاڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم پانی گرم پانی ڈالیں جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا پانی ڈالیں اور اب میں اس کو کرتا ہوں مکس اچھے سے تو بٹن چکن تو ہمارا ابھی بن گیا اس کی گریوی تو بن گئی ہے اب تندوری فلیور آنا اس کو ابھی باقی ہے دوستو اب یا تو آپ اس میں کریم ڈال سکتے ہو نہیں تو میری طرح ڈودھ کی ڈال سکتے ہو ایسے اس کو آپ ڈال کے اس کو تھوڑا کریں گے مکس تاکہ یہ مکس ہو جائے اس کے ساتھ اس میں آپ کچھا سرسوں کا تیل ڈالیں اس سے اس کا فلیور جو ہے وہ بہت ہی اچھا آئے گا تو انڈ میں آتا ہے اسلی جو ہمارا کام دوستو اس کے اندر رکھنا آپ کولی یہ دیکھیں تو اس کے اندر رکھنا آپ ڈال چینی دب دال چینی آپ رکھو گے تو اس کے اوپر ڈالنا آپ دیسی گی چی گی تو میں نے ڈالا دیسی گی اب اس کے اوپر میں دوں گا ڈککن تو یہ دیکھیں دوستو اس کول سموک دوئے سے اس میں پورا بٹر چکن کا ڈال چینی کا فلیور آ جائے گا یہ دیکھیں آپ اور یہ جو تندوری ٹیسٹ ہے وہ پورا بیلس آؤٹ ہو جائے گا اور میں گارنٹی دیتا ہوں جب بھی آپ بٹر چکن بنائیں گے تو گھر والے بہت خوش ہو جائیں گے اور سب مزے مزے سے کھائیں گے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹ ہے اس کا یہ دیکھیں آپ اس کی گریوی ایک دم بہت ہی زیادہ لذیز اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے گھٹر چکن کی ریسیپی آپ نے دیکھی حالانکہ اس چلے کلاں میں چلے کلاں چل رہا ہے تو آپ کو کیسی لگی کیسی نہیں کومیٹس بکس میں ضرور لکھیں اگر آپ میری چینل پہ نئے ہوتے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آپ کا بہت شکریہ